بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون بشراگی ریسپیز اور ریمیڈیز آج آپ میرے ہاتھ میں یہ سیرم دیکھ رہے ہیں آج میں اس پہ ریویو کروں گی اس کو یوز کر کے دکھاؤں گی یہ ہیر سیرم میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کو اپنی اس ویڈیو میں یوز کروں گی اور آپ سے اس کا ریویو شیئر کروں گی تو آپ میری ویڈیو فل ووٹس کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور پرس دے بیل آئیکن تو میں یہ سیرم فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک مورننگ شو میں ڈاکٹر اومی راہیل کو دیکھا تھا انہوں نے سنیک آئل بنایا تھا تو یہ دابر آملا کا ان کے پاس سنیک سے ہیر سیرم آیا ہوا تھا پتہ نہیں اس سے ناگین جیسی ظلفیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے بٹ اس کو میں یوز کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا آپ سے شیئر کروں گی یہ کس طرح سے ہے اور اس کی کنسسٹنسز بھی شیئر کروں گی یہ کس طرح سے ہے اور کیسے ورک کرتا ہے تو آپ میری ویڈیو فول ووچ کیجئے گا تو میں نے تب سے ہی دیکھ سوچا تھا کہ مجھے اگر کچھ مل گیا اس طرح سے تو میں ضرور ٹرائے کروں گی تو مجھے فائنلی یہاں پر یہ دابر آملا والوں کا سنیک ہیر سیرم ملا تو میں نے بولا کیوں نہ ٹرائے کیا جائے اس کو ہیر سیرم کو تو کیونکہ میرے نیو گروہ تھا اور یہ تو مجھے ابھی ہیر سیرم کی ضرورت ہے تو میں نے بولا چلو یہی ٹرائے کر لیتے ہیں تو سوچا تو ساتھ اس کی ویڈیو بنا لوں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ کس طرح سے ہے تو یہ کی بلکل لائٹ سا لیکوڈ ہے اور یہ بلکل آئیلی نہیں ہے اور یہ نون سٹکی بھی ہے اور آئیلی بھی نہیں ہے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں آپ اور مجھے تو لمبے بال بہت پسند ہے بہت شوق بھی ہے اور میں اپنے جو میرے تھوڑے سے بڑھتے بالوں میں کٹ کر جاتی ہوں میں نے کتنی بار اپنے شولڈر تک ہیرز کی ہیں اگر میں نہ کٹی تو شاید آج واقعی میری جو جو ناگین جیسی ظلفے ضرور ہوتی تو میں نے بہت بار کٹ کی ہیں اپنے تو مجھے ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ میں کاش نہ کٹ کرتی تو خیر کوئی بات نہیں اور دوبارہ بڑھ جائیں گے تو میں نے بہت بار اپنے بال کٹ کی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو اس کی پیکنگ تو بہت اچھی تھی یہ باٹل جو تھی یہ گلاس باٹل تھی تو پلاسٹک میں نہیں تھی تو یہ ایک اچھی بات تھی تو یہاں پہ میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے دکھاتی اپنے بالوں میں میرے جو بال تھے نا وہ بلکل ڈرائے بال تھے ٹھیک ہے اس کو دو طرح سے یوز کر سکتے ہیں میں لاسٹ میں بھی شیئر کروں گی گیلے بالوں میں کیسے یوز کرنا ہے اور ڈرائے بالوں میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے میں دونوں آپ سے شیئر کروں گی ابھی یہاں پہ میرے بال ڈرائے ہیں تو میں پہلے آپ کو ڈرائے کا اس کا بتا دیتی ہوں کہ ڈرائے بالوں پہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے دو سے تین ڈراؤپ ہم نے لینے ہے اس کے پمپ لینے ہیں دو تین ڈراؤپ اور میرے بال جو میں نے کام کر لیے تھا ڈرائے ہونے کے بعد گلے بالوں میں کام نہ کیا کریں اس سے بال کمزور ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو یہاں پہ میں دو تین ڈراؤپ یہاں پہ لیا اور اس کو اپنے بالوں میں اس طرح سے کر کے اپلائی کر دینا ہے میں یہ میتھڈ وہی فالو کر رہی ہوں جو انہوں نے پیکنگ پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو اپنے بالوں کو اس طرح سے کرنا ہے تو میں اسی کو فالو کرتے ہوئے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کبھی ہیر سرم سچی بتاؤں میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا میں یہ فرس ٹائم ہیر سرم یوز کر رہی ہوں اور میں دیکھنا چاہی تھی کہ اس کے ریزلٹ کیسے ہیں تو جو میرے آپ دیکھ رہے ہیں میرے نیو گروت بھی آ رہی ہے تو بیبی ہیرز کافی تھے میرے تو آپ پلی اس کو آوائٹ کیجئے گا اور میرا ہیر سرم یوز کرنے کا ریزن بھی یہی تھا کیونکہ میرے بال جو تھے جو بیبی ہیرز تھے وہ ایسا لگتے جیسے وہ بم پھٹا آنا بالوں میں ایسا لگ رہا تھا تو مجھ ان کو فلیٹ کرنا تھا ان کو بٹھانا تھا تو اس وجہ سے میں ہیر سرم یوز کرنا چاہی تھی تو میں دیکھنا چاہی تھی کہ اس پر ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ اس نے بہت اچھا ورک کیا اور یہ بلکل نون سٹکی تھا تو آپ اپنے بالوں کے حساب سے اس کو لیجے گا اور اس حساب سے آپ اس کو یوز کیجے گا تو یہ بلکل نون سٹکی تھا تو اس میں آپ کو میں نے شیئر گیا کہ درائے بالوں میں کس طرح سے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے اس بار میں نے اپنے گیلے بالوں میں یوز کیا تھا اور پھر بال ڈرائی کیا تھے تو یہاں پہ اس کا یہ ریزلٹ مجھے ملا میں اس کے دونوں طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں گلو بالوں میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ڈرائی بالوں میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہ میں نے یہاں پہ آپ کو اس میں دکھا رہی ہوں کہ اس میں میں نے گلے بالوں میں یوز کیا تھا اور اس کے ڈرائی ہونے کے بعد یہ ریزلٹ ملا مجھے یہاں پہ تو مجھے پرسنلی بہت پسند آیا یہ ہیر سیرم تو آئی ہوب آپ کو بھی پسند آئے گا آپ سب یہ ضرور ٹرائی کرنا اس کو ایک ٹرائے دیں اور یہ جو نشان نظر آ رہا ہے یہ پونی کا نشان ہے کیونکہ میں رات کو پونی کر کے سو گئی تھی بالوں میں اور نیکس ٹی میں آپ کو اس کا ریزلٹ شیئر کر رہی تھی کیونکہ رات کو میں گلے بالوں میں اس کو ڈرائی ہونے کے بعد صبح میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کے ریزلٹ کس طرح سے ہے کیونکہ مجھے جو اچھی چیز جس کے بینیفٹس مجھے ملتے ہیں جس اچھی چیز کے مجھے ریزلٹ ملتے ہیں تو وہ میں سب آپ سب کے ساتھ یہ کرتی ہوں تو مجھے اس ہیر سیرم کے بھی بہت اچھے ریزلٹ مل رہے تھے مینز کہ فرسٹ اپلائی میں نے یوز کیا تھا تو میرے بانوں پر بہت اچھا اس نے ورک کیا اور یہ بالکل آئیل ہی نہیں تھا کیونکہ ہم ہر ٹائم آئل بھی نہیں لگا سکتے تو اس وجہ سے یہ تو اچھا تھا سیرم مطلب یوز کرنے کے لئے بہت بیسٹ ہے تو آپ اگر ہیر سیرم لینا چاہ رہے ہوں تو اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو آئی ہوپ آپ کو یہ سوٹ کرے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ میں ایک اور ٹپ آپ سے شیئر کروں اگر آپ نے کل جیسے کہیں جانا ہو تو آپ ایک دن پہلے ہیر واش کر لیا کریں اور نیکس ڈے جو ہیر ہوتے ہیں وہ بلکل فلیٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی اچھے پھٹا پھٹے سے بال نہیں لگتے ہیں تو یہ میں ہمیشہ کرتی ہوں میں ہمیشہ تھسڈے کو اپنے ہیر واش کرتی ہوں اور فرائیڈے کو ہم لگ باہر سا رہ جاتے ہیں تو میرے ہیر اتنے فریش اور سٹریٹ اور سمودھ ہوتے ہیں اور سیرم بھی میں نے تب ہی اپلائی کیا تھا فرائیڈے کو میں کوئی سیرم یوز نہیں کرتی تو یہ بہت اچھی ایک ٹپ تھی میں یہ ہی کرتی ہوں میرے بال نیکس ڈے فریش رہتے ہیں نیکس ڈے اور اچھے فریش ہو جاتے ہیں تو آج کی یہ آپ کو پسند آئے ہوگی میری ہیر سیرم کی آگے اور بھی اچھے ٹپ آپ سے شیئر کروں گی